کو دمکیا دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کہاں بھی نظر آئی اس کو مار ڈالو کیوں مار ڈالو مراد سعید سب کو پتہ ہے کہ اس کو آج جو آج روپوش ہے کس وجہ سے کہ اس کو داریک اسٹیبلشمنٹ سے دمکیا ملتی ہے اگر یہ ایوان سب کو پتہ یہ نہیں بولتے میں بولوں گا ان کی والد کو دمکیا ملتے ہیں ان کی خاندان والوں کو دمکیا ملتے ہیں ان کی بائی کو دمکیا ملتے ہیں اور میں آج علیلان کہتا ہوں اور جس طرح میں نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ حلفن کہتا ہوں مراد سعید کی بائی اور والد کو یہ اسٹیبلشمنٹ کئی دپا لے کی گئی ہے اور یہ مراد سعید کا جو بائی ہے کلیم سعید جو سیاست نہیں کرتا سیاسی بندہ نہیں ہے اگر اس کی جسم کو آپ دیکھ لے تو اس پر یہ لوہی کی گرم گرم سلاخوں کی چاپ ابھی بھی پڑی ہے کہ آپ کا بائی کہا ہے تو کتنا یہ شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان جو نوجوانوں کا رول مادل ہے پورے پاکستان میں ہے سب کو پتا ہے یہ جتنی بھی اپوزیشن ہے جتنی بھی یہ ہماری ٹریجری بینچ کے لوگ ہیں کہ اس نے ایک سچ بات کی تھی کہ سواد کی آمن کو کسی سے خطرہ نہیں ہے ان سے خطرہ ہے اس کی بات آج ہر بہر سچ ثابت ہو رہی ہے اور وہ بیچارہ روپوشی پہ اس لئے مجبور ہے کہ اس کو دمکیا دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کہاں بھی نظر آئی اس کو مار ڈالو کیوں مار ڈالو کیا اس ملک میں عدالتی نظام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کی اپنی بھی گنائی کو ثابت کریں لیکن اسٹیبلشمنٹ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جہاں بھی دیکھا جائے اس کو مار ڈالو تو مجھے بتاؤ کون سی محذب معاشرے میں کون سی ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بغیر عدالت میں جا کی کسی کو اپنی بھی گنائی ثابت کرنی کی بغیر آپ اس کا ٹارگٹ کلنگ کریں کہاں بھی لکھا ہوا ہے کہاں بھی کسی محذب معاشرے میں اس طرح ہو رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ سواد کی آمن کو خطرہ ہے اور وہ اس لئے کہ سواد کی ٹوریزم کو تباہ کرنا ہے اور وہ اس لئے کہ سواد کی جنگلات کو پانجاب لے کی جانا ہے اور وہ اس لئے کہ سواد کی جو منرل ہے اس بھی ان لوگوں کی نظر ہے تو اس لئے جو ہے سواد کی آمن کو تباہ کر رہے ہیں باقاعدہ پلاننگ کی تورپی اور یہ جو ڈراما کل ہوا ہے یہ جتنی بھی ٹوریسٹ ہے جو فارن سے آتی ہے جو لوکل ملک کی ٹوریسٹ ہے ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ آئندہ آپ نے سواد نہیں جانا آپ نے سواد ٹوریزم کیلئے نہیں جانا آپ نے سواد کو نہیں دیکھنا مجھے بتائی کہ اگر سواد میں ٹوریزم پرموٹ نہیں ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے رک جاتی ہے تو سواد کی لوگوں کا معاشی طور پر 90% گزارا ان ٹوریزم پر ہے تو بیچاری کیا کریں گی میڈم سپیکر صاحبہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح اس طرح بم بلاسٹ ہوتی ہے وہاں پہ اور میں نے پہلے اس کی دلیل کے ساتھ ایک بات کہی ہے کہ صرف پولیس دیپارٹمنٹ میں ڈی پیو کو پتا تھا آپ جا کے وہاں کی جو جرنلسٹ ہیں ان سے پوچھے پوچھے کہ آپ کو پتا تھا کہ اس وقت میں بارہ ممالک کی سفرکارات آ رہی ہے یا آئی ہے اور خبیہ ایجنسیوں کو پتا تھا تو میں پھر یہ سوال پوچھوں گا کہ جن لوگوں نے بم رکھوائے تھا ان لوگوں کو کیسی پتا چلا جب اتنی خوبیہ معلومات تھی میڈم سپیکر صاحبہ یہ ایک کلوار ہو رہا ہے عبدالغنی صاحب نے کہا اس نے جلسی کی بات کی وہ تو سب کو پتا ہے کہ کس طرح رکاوٹی تھی یا نہیں تھی وہ اس پر ہمارے بھائی بات کریں گی میں پرسو ہماری ایک ایم پی ای صاحبہ صوبیہ شاہد صاحب نے کچھ بات ہی کی تھی میڈم سپیکر صاحبہ اس نے خان صاحب کی نکاہ کی باری میں بات کی اس نے کچھ اہزاروں کی باری میں بات کی تھی اس نے اٹک پل پار نہ کرنے کی بات کی تھی تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور اس نے ایڈمیٹ کیا تھا اسمبلی کی پلور پہ میں نے جب وہ سپیچ کر رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ باتیں آپ کس کی کہنے پہ کر رہی ہو تو انہوں نے باقاعدہ نام لیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ یہ بات کر رہا ہوں اس طرح تھا یا نہیں تھا اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے ویڈیوز آپ کی پاس محفوظ ہے نکالے تو یہ خود مان رہی ہے کہ جو یہ سیشن ہو رہا ہے کہ اداروں کی مداخلت ہے سیاست میں بھی اور ہر اداری میں ہے تو خود انہوں نے ایڈمیٹ کیا دوسری بات جو انہوں نے کہی ہوئے علاقہ کہ میں ایک مرد ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے لیکن انہوں نے خان صاحب کی نکاح کی بارے میں بات کی تھی تو میں میڈم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈم صاحبہ جب خان صاحب وزیر آزم تھی تو یہی اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کی نکاح کو بھی لے کے آئی تھی فائل میں ایک فائل دی تھی اس نے اور انہوں نے اس کا جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا اس کو بھی لے کے آئی تھی اور خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ اس پی اس پی کیس کریں جس طرح یہ نکاح عددت والا کیس ہے کہ نکاح کب ہوا ہے اور بچہ کب پیدا ہوا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سب کو پتا ہے لیکن خان صاحب کی ضرب کو آپ دیکھ لیں اور یہ ایک خاتون نے یہ جو انہوں نے استعمال کی تھی اس سے پہلے رینحام کو بھی استعمال کیا تھا اور یہ عائشہ گلالہی کو بھی استعمال کیا تھا لیکن خان صاحب نے کہا ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ دو کہ میں عورتوں پر بیجا الزامات نہیں لگانا چاہتا اور نہ لگاؤں گا تو انہوں نے وہ فائل اس طرح واپس کی کیونکہ خان صاحب نے اس وقت خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ نہ مجھے میرا دین اجازت دیتا ہے نہ مجھے میری غیرت اجازت دیتی ہے اور نہ میری تربیت مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں خواتین میں دوسری پرائیوں کی عورتوں کو میں اس کو جو ہے میں اس کو ٹارگٹ کروں تو وہ خان صاحب کا ضرب تھا اس کے علاوہ یہ کہہ رہی ہے کہ عورت ہی کہتے ہیں کہ مریم نواز کی خلاف علی امین صاحب نے یہ کہا تو اس نے کیا کہا تھا مجھے یہ ذرا بتائی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہمارے پیپس پارٹی کے لوگ بیٹھی ہے ہمیشہ ان کا وطیرہ رہا ہے خواتین کو سیاست میں گسیٹنا خواتین کی ذریعے خواتین کارٹ کو پلے کروانا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نصد بٹو اور بنظیر بٹو کی فوٹو میں وہ لبز میرے موہ پی نہیں آئے گا جس طرح فوٹو بنائی گئی تھی وہ کس نے گرائی اور پھر خواجہ آسف نے مانا تھا کہ یہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی کہنی پر گرائی تھی اس کے علاوہ میڈم سپیکر صاحبہ بنظیر بٹو کو جب وہ ایک آ رہتی ہمارے لے قابل احترام ہے تو جب پارلیمنٹ میں آیا اور انہوں نے پیلی کپڑی پہنی ہوتی تو پیلی ٹکسی کا نام کس نے اس کو کہا تھا کس نے اسی کہا تھا کہ یہ پیلی ٹکسی ہے سب جانتے ہیں اس کی اس کی علاوہ میڈم سپیکر صاحبہ اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے میڈم صاحبہ نے پرسو کہا کہ جب علی امین صاحب اور ان کا قابلہ یہاں سے جائے گا تو اٹک پل پر رانہ صنع اللہ صاحب بیٹے ہے اپنے اوزاروں کی ساتھ فاجہ آسف صاحب بیٹے ہے اپنے اوزاروں کی ساتھ تو پرسو تو ہم چلی گئی میرے خیال میں میڈم صاحبہ کچھ آیا تھا لیکن ان کے اوزار کو پہلی چھک کراتی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ زنگلود ہیں نہ تو ہم نے رانہ صنع اللہ صاحب کو وہاں بھی دیکھا نہ تو ہم نے وہاں بھی آتا تھارٹ کو دیکھا اور نہ ان کی زنگلود اوزاروں کو دیکھا الحمدللہ ہم وہاں بھی چلی گئی ہم پہنچ گئی لاہور میں بھی پہنچ گئی لیکن اگر ان میں توڑی سی بھی شرم حیاء اور حمد ہوتی تو یہ وہاں پہ کنٹینر لگا کے جگہ جگہ بھی جگہ جگہ بھی کنٹینر لگا کے ہمیں روکتی نہیں لیکن پھر بھی وہاں بھی جلسہ بھی ہوا علی امین صاحب وہاں بھی سارے رات لاہور کی شہروں میں بھی گھویا اور سارے پی ٹی آئی کی لوگ وہاں بھی گھومے اور اس طرح مکہ بھی لہرائیا کہ میں آ گیا ہوں تو میرے خیال میں بولنے سے پہلی سب کو سب کو سوچنا چاہئے بارہ ممالک کی سفارتکار سوات آتی ہے سوات کی جتنی بھی لوکل میڈیا ہے کیسوں کو کانو کان خبر نہیں ہوتی میرے خیال میں انتظامیہ کو اگر ڈی سی کے علاوہ کسی کو خبر ڈی سی کے علاوہ کو میرے خیال میں کسی کو خبر نہیں تھی پولیس ڈی پی او صاحب کو اس کی خبر تھی ان کی علاوہ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ سوات میں ملم جببہ میں بارہ ممالک کی سفارتکار آئی ہے وہاں پہ وزٹ کرنی کیلئے میڈم سپیکر صاحبہ جب جہان آباد ایک جگہ ہے جہاں پہ آئی ڈی فٹتی ہے اور پولیس وین اس کا ٹارگٹ بنتا ہے تو اس میں ہماری یہ نوجوان جو میں پہلی بھی کئی دپا کے چکا ہوں کہ پولیس میں جتنی بھی لو رنگ کی لوگ ہیں وہ لوگ قتل ہو رہی ہے شہادت ان کی شہادت ہو رہی ہے لیکن میڈم سپیکر صاحبہ میں توجہ چاہتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے لیکن جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو جو لوکل میڈیا ہے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ پولیس وین پی حملہ ہوا ہے اور اس میں اتنی لوگ زخمی ہو چکی ہے لیکن اس گوران پاکستان میں کسی میڈیا پی یہ خبر بریک نہیں ہوتی اور نہ سواد میں کسی کو پتا ہوتا ہے ایک امریکہ کی نیوز ایجنسی پی بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ سواد میں بارہ ممالک کی سپارتکار گئی تھی اور ان پی حملہ ہوا ہے ان کی قابلی پی میڈم سپیکر صاحبہ یہ اماری لئے بہت ایمبریسمنٹ کی بات ہے کہ سواد میں حملہ ہوتا ہے اور بارہ سپارتکار اس کی قابلی پی ہوتا ہے اور اس کی جو نیوز ہے وہ امریکہ ایک نیوز ایجنسی ہے اس کو او بریک کرتے ہیں یعنی پاکستانی میڈیا اس کو چھپاتے ہیں یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے میڈم سپیکر صاحبہ کیونکہ جتنی بھی سفارتکار یہاں پہ آتی ہے یہ ہماری مہمان ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی خبر کسی کو پتہ نہیں چلتا پھر اس کی بات پاکستانی میڈیا جو آج کل آپ کو پتہ ہے خاموش تماشائی بنی بیٹی ہے وہ پھر بریکنگ نیوز بھی بریکنگ نیوز چلاتی ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا اور شکر ہے کہ اس میں سفارتکاروں کو کوئی جانی و مالی نقصان نہیں اٹھانا پڑا لیکن یہ جو ہمارا ایک کانسٹیبل شہید ہوتا ہے اس کی پانچ چھوٹی چھوٹی بچی ہے اور وہ بیچارہ مطلب ہے کہ آج آپ نے اس کی جنازہ پڑھائی اور یہ میرے ساتھ تین سال گنمین بھی رہی چکا تھا اس کا کون پوچھے گا میڈم سپیکر شہیبہ اس کا کون پوچھے گا یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور یہ جو اسمبلی میں اسمبلی میں یہ جو یہ اسمبلی میں جو سیشن یہ سیشن ہو رہا ہے کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہ جو کانٹینیوز سیشن چل رہا ہے یہ اسی سلسلی کی کڑی ہے ہم کہتے ہیں بار بار کی صوبائی حکومت کو پتہ نہیں ہے سپارتکار چھپکی سے یہ لے کے جاتی ہے اور جب اتنا بڑا سانیہ ہوتا ہے تو پھر باہر کی دنیا سے انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ بریک ہوتا ہے تو یہ ایمبریسمنٹ کس کیلئے ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کیلئے ہے یہ وفاقی حکومت کیلئے ہے یہ شرم کا مقام ہے ان کیلئے کہ یہ لوگوں کو لے کے آتی ہے پتہ نہیں ان کی پاس انو سی تا یا نہیں تا سیکیورٹی کلیرنس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اپنی سیکیورٹی پورسس سے اور خوبیہ ایجنسیوں سے کہ جب سواد کی چوبیس لاکھ عوام کو ان سپارتکاروں کی آمد کا فتح نہیں ہوتا اطلاع نہیں ہوتی سواد کی جتنی بھی ادارے ان کو پتہ نہیں ہے صرف پاکستان کی خوبیہ ایجنسیوں کو اس کی پتہ ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو صرف ڈپیو کو پتہ ہے تو مجھ یہ کوئی بتا سکتا ہے کیا ان کو کیسی پتہ چلا یہ ایک پتہ چلا اسٹیبلشمنٹ بھی اور وفاقی حکومت بھی کہ کس طرح ان کو پتہ چلا کہ وہ اس ٹائم پہ آئیں گی اور جس ٹائم پہ وہ آئے تو میرے خیال میں جو پولیس وین تھا اور جو سپارتکاروں کی گاڑی آتی ان میں پچیس تیس فٹ کا پاس سلاتا تو اتنے ایکزیکٹ معلومات ان کی پاس کیسی آئی تو یہ ایک پتہ چلا مار کے دوسرا میڈم سپیکر صاحبہ جس طرح ہمارا ایک سوات کا سپوت جو سابقہ وفاقی منسٹر رہ چکا ہے مراد سعید صاحب اس کا نام ہے بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ سوات کے آمن کو خطر ہے اور اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ سوات کی ٹوریزم سوات کی جنگلات کو تباہ کرنی کے لئے اور سوات میں جو منرل ہے اس کی تباہ کرنی کے لئے اور اس کو ہڑپ کرنی کے لئے یہ ایک دراما رچائے گیا رچائے گیا ہے میڈم سپیکر صاحبہ وہ